بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثانی دوسرا سبق لیسن ٹو ذالکہ کل کے پہلے لیسن میں ہم نے حاضر کا استعمال پڑھا تھا کہ حاضر کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے وہ آپ نے پڑھ لیا ہے اگر نہیں پڑھا ہو تو اس کو دیکھ لیجئے گا ہے نا اس کی ریکارڈنگ کی پریلیس یوٹیوب پر موجود ہے اب یہ دوسرا جو سبق ہے یہ ہے ذالکہ ذالکہ کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا دور کی چیز کی طرف انگلیش میں اس کے لئے ذالکہ وہ دیکھئے بچہ یہ اشارہ کر رہا ہے ما ذالکہ وہ کیا ہے ستارہ بہت دور ہے اس کو دیکھ کر کے رہے اب جواب دینے والے نے جواب دیا ذالکہ نجمن وہ ستارہ ہے حاضر مسجدن و ذالکہ بیتن یہ مسجد ہے اور وہ گھر ہے کیوں بولا ایسا مسجد کے لئے حاضر اور بیت کے لئے ذالکہ کیوں لائے مسجد کیونکہ قریب ہے اور گھر جو ہے دور ہے اس لئے بولنے والے نے جب بولا تو مسجد اس سے بالکل قریب تھی تو اس نے بولا یہ مسجد ہے اور وہ گھر ہے حاضر حسان و ذالکہ حمار یہ گھوڑا ہے اور وہ گدھا ہے ازالکہ کلبن کیا وہ کتہ ہے اس کی طرف دیکھیں یہ بول رہا ہے ہیٹ والا کیا وہ کتہ ہے لا ذالکہ کتن نہیں وہ بلی ہے کت بلی ما ذالکہ وہ کیا ہے اب یہ چھوٹی سی بچی پوچھ رہی ہے اپنے بھائی سے وہ کیا ہے بھائی جواب دے رہا ہے ذالکہ سریر وہ چارپائی ہے وہ بیڑھ ہے من حاضر وہ من ذالکہ یہ کون ہے اور وہ کون ہے من حاضر یہ کون ہے اور من ذالکہ وہ کون ہے حاضر مدررس یہ ٹیچر ہے و ذالکہ امام اور وہ امام صاحب ہے امام صاحب مذہب کی امام صاحب ما ذالکہ وہ کیا ہے ذالکہ حجر وہ پتھر ہے حجر کس کو بولتے ہیں پتھر کو حاضر سکر و ذالکہ لبن یہ شوگر ہے چینی ہے و ذالکہ لبن اور وہ دودھ ہے یہ کیا ہے شوگر حاضر سکر کیا بولتے ہیں اس کو سکر چینی و ذالکہ لبن اور وہ دودھ ہے ایکسرسائز تمرین ایک اورہ وقت read and write پڑھئے ایک ایک سینٹنس سب پہلے سادق پڑھیں گے پھر دزوان اور پھر جعوید بھائی انس تو آج نہیں بھول دیں گے چلو پڑھیں کہاں سے شروع کرنا یہاں سے یہاں سے پڑھئے یہ شوگر ہے و ذالکہ لبن اور وہ دودھ ہے پڑھئے بھائی میرا ہی نمبر ہے کسی اور رزوان رہنے دیجے مائک بند کر لیجے بہت آواز ہو رہی من ذالی کا وہ کون ہے ذالی کا امام وہ امام ہے ا ذالی کا کتن کیا وہ بلی ہے لا نہیں ذالی کا کلب وہ کتہ ہے ٹھیک ہے مہادہ یہ کیا ہے ہادہ حجرن یہ پتھر ہے ٹھیک ہے نا الکلیمات الجدیدہ نیو ورڈز نئے کلیمات کیا کیا سیکھیں ہیں اس میں امامن حجرن سکرن لبنن حجرن یعنی پتھر سکرن یعنی چینی لبنن یعنی دودھ امام یعنی امام صاحب جو نماز پڑھاتے ہیں مزجد میں ٹھیک ہے یہ نیچے بھی انہی کے فٹوز دے رکھیں اور کیا ہے points to remember in this lesson we learn the use of ذالی کا meaning that and wa meaning and wao کا مطلب ہوتا ہے and یعنی اور کا مطلب عربی میں جب بھی wao آتا ہے نا تو مطلب ہوتا ہے اور اور ذالی کا کا مطلب wo that انگلیش میں that بولتے ہیں this is a house and that is a mosque حاضہ بیتن و ذالی کا مسجد not ذالی کا is pronounced ذالی کا but it is written without alif وہ وہی بات ہے جو پہلے حاضہ کی تعلق سے بتائی تھی کہ پڑھا تو ایسے جائے گا ذالی کا لیکن لکھا ایسا جائے گا ذالی کا اس پہ خڑا زبر بھی لاسکتے ہیں کوئی رکعت نہیں ہے یہ ذالی کا ہو گیا ذالی کا ٹھیک ہے نا the word واؤ یعنی وا is written close to the following word اب یہ جو واؤ کا لفظ ہے کہ نیچے دیئے ہوئے جتے بھی ورڈز ہیں ان کے قریب لکھا جاتا ہے جیسے سکر و امام و لبن و حجر دیکھیں یہاں پر دیکھیں یہ گھر ہے اور وہ مسجد ہے تو واؤ جو استعمال کیا گیا یہ ان کے معنی میں اور کے معنی میں استعمال کیا گیا ٹھیک ہے نا جی میرا خیال ہو جی جو آرہا نا آج 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 موسیقی